السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں پانچ اہم خوابوں کی بہترین اور اچھی تعبیریں ہم ارز کرنے جا رہی ہیں چنانچہ سب سے پہلا خواب ہے خواب میں پانی میں ڈوبنا پانی میں ڈوبنا کیسا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجی کہ پانی میں ڈوبنے کے بعد دو شکلیں ہوں گی یا تو انسان زندہ واپس نکل آئے گا یا مر جائے گا اگر پانی میں ڈوب کر کے انسان زندہ نکل آئے تو پھر تعبیر الگ ہے اور اگر ڈوب کر مر جائے تو پھر تعبیر الگ ہے دونوں میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب کر زندہ نکل آئے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دنیا سے دل اکتا جائے گا اور وہ آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی جانب توجہ دے گا یعنی دنیاوی مسروفیات اور مشغولیت میں سے وقت نکال کر کے وہ اپنی آخرت کی تیاری کی جانب اس کا دل متوجہ ہوگا یہ اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے ڈوب کر مر جانا زندہ واپس نہ آنا اگر کوئی شخص خواب میں پانی میں ڈوب کر مر گیا تو پھر تعبیر اس کی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن کے ہاتھوں مارا جائے گا ہلاک کیا جائے گا دشمن کی جانب اس کے اس کو عذیت اور تکلیف پہنچے گی یہ دوسرا والا خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں جو ناپسندیدہ ہو جس کو آپ اچھا نہ سمجھتے ہوں یا جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرنے چاہیے دوسرا خواب ہے خواب میں لمبی لمبی ڈاڑی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں لمبی لمبی اپنی ڈاڑی دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علم میں عزت میں اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے گا اگر یہ اہل علم ہیں تو اللہ اس کے علم میں برکتین آیت فرمائے گا ورنہ سماج اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ اس کے عزت اور مقام کو بڑھا دے گا اور اگر یہ مالی اعتبار سے تنگ ہیں تو اللہ تعالیٰ حلال روزی کے راستے اور دروازے آسانی کے ساتھ اس کے لئے خوب کھول دے گا کسرا خواب ہے خواب میں مدینہ الرسول مدینہ شریف دیکھنا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے اس شہر کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کے علم دین اور دنیا کو بہترین بنا دے گا اگر وہ اہل علم ہیں دیکھنے والا تو اللہ اس کی علم میں ترقیتہ فرمائے گا ورنہ دین اور دنیا میں تو ہر کسی کے اللہ ترقیات سے نوازے گا اور خصوصاً اللہ تعالیٰ علم مدینہ الرسول مدینہ شریف کے دیکھنے والے کو خواب میں مدینہ کی زیارت نصیب کرے گا اس سے بڑا اعزاز اور اکرام دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک انسان کے لئے چوتہ خواب ہے خواب میں مرغ دیکھنا یا کھانا اگر کسی شخص نے خواب میں مرغ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر شادی شدہ ہے تو اللہ اس کے یہاں لڑکا پیدا کرے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کسی وفادار بہترین دوست یا ملازم کو عطا فرمائے گا اور اگر مرغ کا گوشت دیکھا نہیں کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال مال کھائے گا اور اسی طریقے پر حرام سے اپنے آپ کو خوب بچانے کی کوشش کرتا رہے گا اگلا خواب ہے خوبصورت دو منزلہ نیا مکان دیکھنا اگر کسی شخص نے نیا مکان دیکھا ہے اور نئے مکان میں بھی دو منزلہ دو فلور کا مکان دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دو عورتوں سے نکاح کرے گا خواب دیکھنے والا اگر مرد نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا دو عورتوں سے نکاح کرے گا اور اگر یہی دو منزلہ نیا مکان خوبصورت مکان کسی عورت میں خواب نے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت کو مالی فائدہ اور دنیا بھی خوشیہ نصیب ہوں گی یعنی عورت کے لیے بھی یہ خواب اچھا ہے اور مرد کے لیے بھی یہ خواب اچھا ہے آپ نے اگر اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کی گئے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پانچ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر کے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ